اسلام علیکم سر مائی نمی اس حبیپا اور نمی اسی 039 سر مائی گروپ ممبرز آر فائکا حبیپا اور آئیشہ اور ہمارے گروپ کا جو بینک ہے وہ ہے بینک آف جاب سر فرسٹ اسائیمنٹ میں ہم نے گوڈ اور بیڈ پوائنٹس جو تھے وہ دیکھے تھے اور جو ہم نے اپنی ویب سر میں گوڈ پوائنٹس جو ہے وہ یہ دیکھے ہیں کہ اس میں بٹنس جو ہیں کئی وہ دو دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں تو یوزر جو ہیں وہ ان کو آسانی ہوتی ہے دھوڑنے میں جیسے یہ ہے برانچ ایٹی ایم لوکیٹر ایک بٹن ہی در ہے اور ایک بٹن یہ ہے تو یہ ہم نے ایک اچھا پوائنٹ دیکھا تھا اپنی ویب سیٹ میں اور باقی آگے آتا ہے بیڈ پوائنٹس بیڈ پوائنٹس میں یہ ہم نے ویزیبیلیٹی آف سسٹم سٹیٹس جو ہے کچھ بٹن جو ہے جیسے لاغنٹس کا بٹن ہے میں دکھاتی ہوں یہ لاغنٹس کا بٹن ہے وہ نیچے ہے یہ سائیڈ پہ تو زیادہ تر یہ جو بٹنس ہیں ان میں ہم نے ایڈ کیا ہے تاکہ یوزر آسانی سے دیکھ سکے وہ سائیڈ پہ ہے تو وہ اتنا خاص نظر نہیں آتا جلدی سے دیکھ نہیں سکتے دیکھ تو سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کو یہاں پہ ایڈ کیا تھا کہ یوزر آسانی سے سرچ کر سکے دیکھ سکے لاغنٹس کر سکے تو یہ ہم نے ایڈ کیا تھا ایک بیڈ پہنٹ دیکھا تھا تو وہ ہم نے ایڈ کیا اس کے بعد کچھ ایمپورٹنٹ بٹنس جو ہیں وہ ہماری ویب سیٹ سے میسنگ تھے جو کہ بہت ایمپورٹنٹ ایک یوزر کے لیے تو وہ اس میں نہیں تھے یہ ہم نے بیڈ پہنٹ دیکھا تھا اور جب ہم نے ریڈیزائن کیا ہے تو ہم نے کچھ نیو بٹنس ایڈ کی ہیں جو بیڈ پہنٹس میں ہم نے لکھے تھے لاغنٹ کا بٹن ہے لائیو چیٹ کا ہے آن لائن بینکنگ کا اور اپلائی فار این اکاؤنٹ یہ ہماری ویب سیٹ ہے جس میں ہم نے یہ سارے بٹنس جو ہیں وہ ایڈ کی ہیں یہ جیسے لاغنٹ کا بٹن نہیں تھا لاغنٹ کا جو بٹن ہے وہ ایڈ نہیں تھا تو ہم نے لاغنٹ کا بٹن ایڈ کیا ہے اور یہ اس کا ایکچول پیج ہے اس کے بعد لائیو چیٹ کا بٹن ایڈ کیا ہے اور آن لائن بینکنگ کا اپلائی فار این اکاؤنٹ یہ تین بٹنس ہم نے ایڈ کی ہیں اس کے بعد جو ہماری ویب سیٹ کو ایویلیویٹ کیا تھا دوسرے گروپ میمبرز نے ان میں انہوں نے جو ہمارے پوائنٹس کو ریجیکٹ کیا تھا وہ فور کونسسٹنسی اینڈ سٹینڈرز یہ ریجیکٹ کیا تھا اور اس میں انہوں نے یہ ریجیکٹ کیا ہے کہ ہمارا جو ویب سیٹ ہے وہ اس میں سارے بٹنس جو یوزیبل ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ اگر ہم کلک کریں ہوم پہ تو وہ بیک جاتا ہے اس سے آگے نہیں جا سکتا اس سے یہ ہماری ویب سیٹ ہے انہوں نے بیٹ پوائنٹ یہ نکالا تھا کہ ہوم سے اگر ہم اباؤٹ اس پہ جائیں تو ایکچول پہ جا جاتا ہے لیکن ہم دوسرے بٹنس پہ نہیں جا سکتے تو ہم ہوم پہ کلک کریں گے باقی سارے لنک ہیں کسی پہ بھی ہم جا سکتے ہیں تو ہم نے ان کو اس لیے یہ ریجیکٹ کیا تھا کہ ہم نے یہاں پہ ساری بتائی ہوئی ہے کہ ہم نے ریجیکٹ کیوں کیا ہے ہم نے ریجیکٹ اس لیے کیا ہے کیونکہ سم تائم یوزر جو ہیں وہ برڈن محسوس کرتے ہیں یا برڈن فیل کرتے ہیں تو ہم نے صرف ہوم پیج پہ ہی ہوم کا ہی بٹن رکھا ہے سارے پیجز میں یہ دیکھیں جیسے ہم جاتے ہیں تو دوبارہ سے ہم ہوم پہ جائیں گے پھر کسی اور بٹن پہ مطلب کہ ہمارا اس میں یہ پوائنٹ ہے کہ یوزر پہلے ایک پیج کو بند کر لے پھر اس کے بعد اگلے پیج جائے تو آئی تینک کہ یہ بیٹر انڈرسٹیننگ ہے یوزر کے لیے بھی اور ہم نے یہ پوائنٹ ہے کہ اس میں ایڈ کیا تھا اس کے بعد انہوں نے ہمارا ایک اور پوائنٹ ناٹ ایکسیپٹ کیا ہے اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ بٹنز تو صحیح کام کرتے ہیں لیکن کئی دفعہ اگر ہم کسی بٹن پہ کلک کریں تو وہ ایکچول پیج پہ نہیں جاتا اس سے اکلے پیج بجاتے ہیں تو اس میں ہم نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ کیوں اس میں یہ ہے کہ میں نے لنکس جو ہیں وہ صرف ہوم پیج پہ ایڈ کیے تھے اس کے بعد اگر ہم جائیں پیج کے اوپر ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آگے کسی پہ کلک کریں تو وہ اگلے پہ جلا جاتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ میں نے صرف اور صرف جو لنکس تھے وہ ہوم پیج پہ ایڈ کیے تھے تو اس لیے باقی اگر اگلے پیج پہ نہیں جاتا وہ سلائیڈ ہیں تو سلائیڈ پہ اگر ہم بٹن کلک کریں تو وہ نیکس پیج پہ ہی جائے گا کیونکہ میں نے لنکس صرف ہوم پیج پہ کیے ہوئے ہیں صرف اس کے بعد انہوں نے بیڈ پوائنٹ نکالا ایک اور انہوں نے یہ نکالا ہے کہ جو بٹنز ہوم پیج پہ اویلیبل ہیں وہ برائٹ کلر کی وجہ سے نظر نہیں آتے مطلب یہ افکرس یہ برائٹ کلر ہے لیکن اگر ہم کھولنے پروپر تو ہمیں سمجھا جاتی ہے اور دوسرہ انہوں نے یہ بولا ہے کہ یہ بلو ہے تو ہماری ویب سیٹ پہ جو تھا وہ ویسے ہم نے آلٹ کیا لیکن جب ہم نے اس کو لنک کیا تو یہ بلو ہو گئے ہیں تو جس سے پتا چلے رہا کہ یہ لنکڈ ہے لیکن یہ کوئی ریچاکٹیڈ کی وجہ نہیں ہے لیکن یہ لنکڈ ہے تو اس لئے بلو ہو گئے ہیں باقی ہمارے ایکسیپٹیڈ جو ہیں وہ انہوں نے جو ہمارا ایکسیپٹ کیا تھا اس میں آئے ویسیبیلیٹی آف سسٹم سٹیٹس کے تمام بٹنز جو ہیں وہ اچھی سے کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں جو ہم نے لنکڈ کیا ہے وہ سارا اچھی سے کام کر رہا ہے اب آؤٹس پہ جائیں تو یہ ہمارا ایکسیپٹ کیا ہے ہم کسی بھی بٹن پہ کلک کریں گے تو ہمارا ایکسیپٹ کیا ہے تو یہ انہوں نے ہمارا ایکسیپٹ کیا ہے باقی انہوں نے دوسر ایکسیپٹ کیا تھا جو ہم نے لینگویج یوز کی ہوئی ہے وہ ایزی ہے اور سمجھ میں آ جاتی ہے یہاں پہ ہم نے ہوم، آباؤٹس، پرانچیز، لوگ آن، ڈائیوچیٹ ہر ایک ورڈ کو ایسے لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک عام یوزیج ہویا ہے وہ چاہے ان پڑھایا یا پڑھا لکھا ان کو سب کو سمجھ آجائے یہ جو پہلے دفعہ ہماری ویب سیٹ پہ آئے ہیں ان سب کو سمجھ آجائے اس کے بعد یوزر کنٹرول اینڈ فریڈم یہ بھی انہیں مر ایکسیپٹ کیا ہے کیونکہ یوزر جو ہے وہ فریڈم ہر جو بھی وہ جس پیج پہ بھی جانا چاہے گا وہ اس پیج وہ اس پیج پہ چلا جائے گا ایزیلی فریڈم لی اسے کوئی مطلب مشکل وغیرہ نہیں آئے گی وہ ایکچوال پیج پہ چلا جائے گا فلیکسیبیٹی اینڈ ایفیشنسی آف یوز اس میں انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کیونکہ جو فلیکسیبیلیٹی میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایکسپیرینٹ پرسین ہے اور جو ایکسپیرینٹ پرسین ہوتے ہیں دونوں کے لیے جو ہماری ویب سیٹ ہے وہ انڈرسٹینڈیبل ہے اور یہ بھی ہمارا ایکسپٹی رہے کیونکہ جو ہم نے اپنے سنٹینسز یوز کی ہوئے ہیں اور جو بٹنسز یوز کی ہیں جو لیکھے ہیں وہ سب سمجھ میں آتے ہیں ہیلپ یوزر ریکرگنائز اینڈ ڈیکاور فرم ایررز یہ بھی ہمارا ایکسپٹی رہے ہیں ہیلپ اینڈ ڈاکومنٹیشن یہ بھی ہمارا ایکسپٹی رہے کیونکہ ہم نے ایک سرچ بٹن لگایا ہوا ہے اس میں کہ یوزر اگر کوئی بٹن نظر نہ آئے تو وہ آسانی سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہماری ویب سیٹ ہے ایکچوال اور جو ریال ویب سیٹ تھی وہ یہ تھی اس میں ہم نے کیا کیا ہے ہم نے جو بٹنس دو دو دفعہ آئے تھے ان کو ایک دفعہ کمبائن کر لی اس سے برانچ ایٹی ایم لوکیٹر ادھر بھی ہے اور ایک برانچ ایٹی ایم لوکیٹر یہ بھی ہے اگر ہم اسے کھولیں گے تو دونوں ایک ہی چیز بھی جائے گا تو ہم نے اپنی ویب سیٹ پہ یہ برانچ ایٹی ایم لوکیٹر جو ہے وہ ایک ہی ایڈ کیا ہے اور جو ہماری ویب سیٹ پہ اتنا راشت تھا مطلب دو دو بٹنس ایڈ تھی وہ ہم نے ایک ہی ایڈ کیا ہے اور جو یوزر کی سمجھ میں بھی آ جائے سر اس کے بعد کچھ بٹنس جو تھے وہ ہماری ویب سیٹ پہ نہیں تھے جیسے لوگن کا ہے وہ سائٹ پہ لوگن تھا لیکن ہم نے لوگن کا بٹن پہلے ایڈ کر دیا ہے تاکہ یوزر کیلئے آسانی رہے لوگن کرنے میں لائب چیٹ لائب چیٹ کا بٹن ہماری ویب سیٹ میں نہیں تھا وہ ہم نے ایڈ کیا ہے نیو آن لین بینکنگ کا بھی نہیں تھا وہ بھی ہم نے ایڈ کیا ہے اور اپلائی فور این اکاؤنٹ یہ سارے بٹن جو تھے یہ فور ہم نے نیو ایڈ کیا ہے جو ہماری ویب سیٹ میں نہیں تھے اور باقی جو بٹن سا اسلامیک بینکنگ سروسیز کونٹیکٹ آز یہ سارے تھے لیکن یہ ویب سیٹ کے نیچے تھے تو ہم نے ویب سیٹ پہ جو رائش تھا وہ ہتم کر کے ان کو یہاں پہ سائٹ پہ سب کو ویزیبل کر دیا ہے اور ہر بٹن جو ہے وہ یہاں پہ ویلیبل ہے دسکاؤنٹ اینڈ آفرز ہماری پریویس ویب سیٹ جو تھی اس میں دسکاؤنٹ اینڈ آفر جو ہے وہ اوپر ہے لیکن ہمیں ریلائز ہوا کہ دسکاؤنٹ اینڈ آفرز کا بٹن جو ہے وہ یہاں سائٹ پہ ہونا چاہیے بکوز ہی امپورٹنٹ ہے لیکن اتنا نہیں ہے تو جو ہمارے اپورٹنٹ بٹنز تھے وہ ہم نے ایڈ کر دی ہیں سٹارٹنگ پہ اور جو ہمارے اتنے اپورٹنٹ نہیں ہے وہ ہم نے سائٹوں پہ یا نیچے ایڈ کر دی ہیں اور اب میں سارے لنکس کھول کے دکھاتی ہوں باؤٹس پہ ہم نے کلک کیا تو باؤٹس پہ چلا گیا ہے لیکن یہاں سے ہم کسی اور بٹن پہ نہیں جا سکتے کیونکہ میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ یوزر فرسٹ پیج کلوز کریں پھر وہ نیو پہ جا سکتا ہے یہ ہمارا سنیاری ہے اس میں برانچز اس کے بعد ہوں پہ ہم نے ان لی رکھا ہے اس سے بٹن پی سی پہ بھی نہیں ہوگا اور جو یوزر ہے وہ انڈرسٹینڈی بھی ہو جائے گا ان کو اور لاسٹ پہ ہمارا کرٹی سائز جو ہم نے کی اپنے ویب سیٹ پہ وہ یہ ہی ہے بعد میں جب ہم نے ویب سیٹ بنا دی تو ہم نے ریلائز ہوا کی ہماری ویب سیٹ میں سارے بٹن سپی لنکس ہونے چاہیے ہیں ویسے سارے لنکس پر کام کرتے ہیں لیکن جو یہاں سے ہماری ویب سیٹ پہ جانا چاہیے ہیں اگر ہم برانچز پہ جانا چاہیے تو نہیں جا سکتے ہم بیگ جا کے پھر برانچز پہ جاتے ہیں ہمیں یہ اتنا اپورٹنٹ نہیں تھا لگا لیکن اب ہم نے جب ریلائز کی اپنے ویب سیٹ کو تو ہمیں یہ لگا کے ہونا چاہیے ایسے سارے لنکس پر آپر ہیں نیوزیج کے انڈرسینڈی بل کے لیے یہ سارے جو تھے علید علیدہ سے ڈیزائن کیے تھے اور ایک ہی بٹن رکھے ہیں لیکن کرنے کے بعد ہمیں ہوگا کہ سب بھی ہونا چاہیے that's all